رہے ہوتی ہیں آپس میں دو چار دوست ہے کوئی پوچھ بھی رہا ہوتا ہے تو سامنے والا نے اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے بایسا میں رکھوں گی ایسا شیئر بتا دو جو سیف اور سیفٹی والا ہو اس میں پیسے کا زیادہ نقصان نہ ہو لیکن میں کوئی دس بارہ پرسنٹ بھی مل جائے میرا کام بن جائے گا اور شرط نے یہ سوچی دی ہے تو بالکل فیٹ بیٹھ رہی ہے کسی کو سیفٹی چاہیے زیادہ رسک نہیں لینا مارکٹ کے اندر رہنا بھی ہے لیکن پروٹیکٹڈ رہنا ہے تو یہ شیئر تو اس کے لئے وردان ہے پھر تو کول انڈیا سب سے بہتر ہے اور بھی شیئر ہے اب بالکل ڈیمپی جی آپ نے بہت مدے کی بات کی ہے اس میں ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جسے شاید میرے ایک حال سے انویسٹر کے مند میں سوال آتا ہے اب آپ نے یہ سوال بعد میں لیا یا پہلے یہ مجھے آئیڈیا نہیں لیکن اگر آپ پرمیشن دیں تو میں ضرور ایک چیز جو بیسک ہے کہ جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیوڈینٹ جب آپ کو ملتا ہے تو اس ٹاک کریکٹ ہو جاتا ہے ان منٹالٹی کے لوگوں کے لئے یا ان انویسٹرز کو جاگروپ کرنے کے لئے اس پروگرام میں وہ ایڈ کرنا جاؤں گا بلکل بتائی نا سر میں تو ویٹی کر رہا ہوں دیکھیں ڈیمپی جی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا جو اس سمیہ جو آپ نے مدے کی بات کہی بہت امپورٹنٹ ساہید لوگوں نے مس کر دی ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈیوڈینٹ سٹاکس میں آپ کو بڑھیا دس پرسنٹ کا ڈیوڈینٹ مل رہا ہے مطلب آپ کو ایوڈی میں ساڑھے چھ سات پرسنٹ ملتا ہے ریٹن ملتا ہے فکس لیکن ڈیوڈینٹ آپ کو دس پرسنٹ ملتا ہے لیکن کئی لوگوں کے من میں دویدہ ہوگی کہ جیسے ڈیوڈینٹ جیسے ہی سٹاک دیتا ہے وہ سٹاک کریکٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات اقدم صحیح ہے اب سپوز کریے میں ایک اگزامپل لیتا ہوں کہ میں نے کول انڈیا کے سو سٹاک لیے اور سو سٹاک میں مجھے دس پرسنٹ ڈیوڈینٹ آ رہا ہے یعنی کہ مجھے دس ہزار روپے کا ڈیوڈینٹ آئے گا اب سٹاک چل رہا تھا اس سمیہ دو سو چالیس روپے سٹاک کریکٹ ہو گیا اتنا ہی اگر کریکٹ بھی ہو جاتا ہے تو دیکھیں ڈیوڈینٹ کی انکم کو لانگ ٹم پہ جوڑا جاتا ہے یعنی کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ پانس سال تین سال پانس سال اور دس سال کے حساب سے جوڑنا چاہیے کیونکہ دھیرے دھیرے یہ ڈیوڈینٹ کے ساتھ میں یہ سٹاک اتنا ہی آپ کو اپسائیڈ مومنٹم بھی دے جائیں گے اب جیسے کوئل انڈیا کا یہاں پر اگزامپل چل رہا ہے اب آپ کوئل انڈیا کو دیکھیں کوئل انڈیا نے پہلے چھ مہینے تک بہت زیادہ پرفارمنس نہیں دی لیکن یہاں پر دس پرسنٹ ڈیوڈینٹ ایلڈ کے باوجود سٹاک ایک سال میں پرسنٹ بڑھ چکا ہے لیکن اگر آپ ڈیوڈینٹ ٹائن کو دیکھیں گے تو سٹاک دس پرسنٹ کریکٹ بھی اس سمیہ ہوا تھا تو اسی لیے ڈیوڈینٹ سٹاک کی قوانٹیٹی پہ دھیان دیجئے آپ اس کی پرفارمنس پہ تب تک دھیان مد دیجئے جب تک تین سال پان سال کی اگر اسٹریٹیجی بناتے ہیں تو مجھے لگنا ہے ڈیوڈینٹ میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر پائی ہوں کیونکہ لوگ طورن تیارے ڈیوڈینٹ لیا وہ کریکٹ ہو جائے گا بلکل کریکٹ ہوگا لیکن یہاں پر کمپنیاں وہی ڈیوڈینٹ دے رہی ہیں جو اچھا پرفارمن کر رہے ہیں تو جتنا آپ کو ڈیوڈینٹ ملتا ہے آپ جب لمبا نیویش کرتے ہیں وہ سٹاک اتنا ہی ویلو بڑھ جاتا ہے اس سمیہ کے پرائیس کو مت دیکھئے کی پرائیس کریکٹ ہوگیا آپ ڈر گئے ایسا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اسی لیے جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے تب انویسٹر کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ لانگ ٹم نیویش کے حساب سے آپ ڈیوڈینٹ کا ایک پورٹفولیو میں ایڈ رکھیں اور جتنی کونٹیٹی آپ کے پاس شیئر کی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ڈیوڈینٹ ملے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا بہت بڑی ہے آپ نے بہت اچھے طریقے پرائیس کرتایا تب ہی تو آپ کا نام ڈاکٹر روی سنگھ ہے امومن ڈاکٹر روی سنگھ بھی تو بول سکتے ہیں لیکن ہم تو خود اپنے شو میں بھی آپ کا نام ڈاکٹر روی سنگھ کر کے بولتے ہیں یعنی کہ جہاں جہاں پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے اور نیدان لے کے آ جائیے تو ڈیوڈینٹ والی پرابلم ہے وہ بھی آپ نے سالٹ کر دی کہ بھی ایسا مس سوچو یہی تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کئی بار ہوتے ہیں ہم بیماری کی لے کے جاتے ہیں سر یہ نہیں کھائیں وہ نہیں کھائیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہے کچھ نہیں ہوتا کھاؤ سب کھاؤ لیکن دوائی لو بس اس چیز کا تھوڑا پریج رکھو تو کچھ کچھ آپ نے اچھے سے بڑی ہاں بتا دیا